اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میز اس لائف سٹائل چینل آج میں نے کچن میں بنایا ہے براہی یمی قسم کا فرائیڈ چکن بروسٹ بنایا ہے میں نے بہت جوسی تھا اس کے لئے میں نے یہ وان کیجی چکن لیا اس میں لاسل ندرک کا پیسٹ ڈالا اس کے بعد اس میں میں نے وائٹ وینگر ڈالا اور اس کے علاوہ اس میں میں نے سالٹ ڈی ڈالا اور آپ اگر سپائسی زیادہ کھاتے ہیں تو آپ اس میں کٹی لال مرچ یا لال مرچ کا پاوڈر بھی ڈال سکتے ہیں میں نے اس میں وائٹ پیپر پاوڈر ڈالا بلاک پیپر پاوڈر ڈالا اور اس کے علاوہ میں نے اس میں پیپری کا پاوڈر ڈالا پیپری کا پاوڈر اپشنل اگر آپ ڈالنا چاہے تو آپ ڈال سکتے ہیں لیکن اس سے ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اور تمام سپائس اکورڈنگلی آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیں گے کہ آپ کو کتنا سپائسی کھانا ہے میں اتنا سپائسی نہیں بناتی تو میں نے جتنے سپائس ڈال لیتے ہیں وہ بلکل ہمارے ٹیسٹ کے مطابق ہی تھے اس کے علاوہ اس میں کیچپ جائے گا اور اس میں لائمن چوز بھی میں نے ایٹ کیا تھا اور کالی مرچ کا پاوڈر بھی اس میں جائے گا کالی مرچ کے پاوڈر سے بہت اس کا اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو اس کے بعد آپ اس کو جسٹ میرینیٹ کر کے آورنائٹ کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں یا تین گھنٹے کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں تو میں نے اس کو تھری آورز کے لیے مرینیٹ کرنے کے لیے رکھ دیا تھا اس میں میں نے سوکا دھنیا پاوڈر بھی ڈالا تھا تو اس سے کیا ہوگا کہ جب آپ اس کو تھری آورز کے لیے مرینیٹ کریں گے تو سارے مسالے چکن میں اچھے طریقے سے جو ہے رچ آئیں گے اور ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا میٹ کا اور میں نے اس کے بعد اس کو سمپلی سٹیم کیا تھا اور سٹیم کرنے کے بعد اس کو میں نے کوٹنگ کی تھی اور اس کے بعد میں نے اس کو فرائٹ کر لیا تھا اور بہت اچھا بنا تھا سٹیم کرتے ہوئے آپ نے اس میں کچھ بھی پانی آئٹ نہیں کرنا کیونکہ چکن خود پانی جو ہے اس کا ہوگا ریلیس اس میں آپ نے دیکھا میں نے اس میں یوگرٹ نہیں آئٹ کیا تو اس طریقے سے ہی سارا چکن اس میں آئٹ کرنے کے بعد اس کو آپ نے تیز آنچ پہ نہیں ڈکنا ہے آپ نے اس کو میڈیم آنچ پہ ڈکنا ہے تاکہ چکن کا پانی جو ہے اور ریلیس ہو اور جو مسالے ہیں وہ بھی اپنا پانی ریلیس کریں گے لیکن اسے زرہ چکن اپنا پانی ریلیس کرے گا اور اس طریقے سے یہ سارا میرینیٹ کیا ہے وہ چکن ہم نے اس کو سٹیم کر لیں گے آپ چکن کو بہت طریقے سے بنا سکتے ہیں چکن کی بہت ساری ورائٹیز ہیں آپ اس کو سٹیم چکن کی طرح بھی بنا سکتے ہیں یا پھر آپ اس کو کوئلے کا دم بھی دے سکتے ہیں اور آپ اگر بلکل کیف سی والا سٹائل کا بنانا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کو سٹیم کی ضرورتی پڑتی ہے آپ اس کو جو رو چکن ہوتا ہے لیکک کچھا چکن ہوتا ہے اسی کو آپ کو ڈی فرائی کرنا پڑتا ہے تو چکن سے آپ بہت ساری آئٹمز جو ہے وہ آپ پرپیئر کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میں نے اب آپ کو دکھانے کے لیے یہ ایک چکن کا پیس لیا اس کو سب سے پہلے میں نے بریڈ کرمز پر کوٹ کیا میرے پاس یہ ریڈی میٹ بریڈ کرمز ہے آپ گھر میں خود بھی بریڈ سے کرمز ریڈی کر سکتے ہیں اس کے بعد وہ کون فلیکس میرے پاس پڑے ہوئے تھے اس کو میں نے طرح سا ہاتھ کی مدد سے کرش کر لیا تھا تو یہ آپشنل ہے اگر آپ کے پاس ہوں تو آپ کر لیں لیکن اسے ٹیسٹ کافی اچھا آیا تھا بہت کرنچی سا بنا تھا اور اگر نہیں ہو تو سمپلی آپ انڈے اور بریڈ کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں لیکن مجھے پرسنلی جو ہے کون فلیکس کے ساتھ بہت زیادہ اچھا لگا تھا بہت کرنچی سا ٹیسٹ آیا تھا اور ایک انڈے کو آپ نے ویسٹ کر لینا ہے سمپلی تو پہلے بریڈ کرمز میں کوٹ کرنا ہے اس کے بعد انڈے میں کوٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے کون فلیکس میں کوٹ کرنے کے بعد یہ ہمارے سارے پیسز ریڈی ہو جائیں گے اور اس کے بعد آپ اس کو ڈی فرائی کر لیجے گا کیونکہ ہم نے صرف اس کو کلر ہی دینا ہے کیونکہ ہمارا ایٹی پرسنٹ جو چکن تھا وہ آلرڈی سٹیم میں ہو چکا تھا تو صرف ہم نے اس کو جو کوٹنگ کیا تھا اس کو ہم نے کلر دینا تھا کہ کلر اچھا سا خوبصورت سا کلر آ جائے گا اور ہمارا چکن ریڈی ہو جائے گا اس کے بعد آپ اس کو بن کے ساتھ انچوائے کریں اور ساس کے ساتھ انچوائے کریں کیچپ کے ساتھ انچوائے کریں اور فرنچ فائس بھی بنا کے انچوائے کریں تو ایک زبردست جو ہے فرائیڈ چکن ریڈی ہو جاتا ہے ابھی دیکھیں صرف میں نے اس میں ڈالا تھا اور میں نے ساتھ ہی دو تین منٹ کے بعد اس کو نکال لیا تھا ایک صرف کلر دیا تھا اور بہت اچھی طریقے سے مطلب اندر سے کک بھی سارا مسالہ ہو گیا تھا اور بہت ٹیشٹ اس کا اچھا آیا تھا تو اگر ابھی تک آپ نے چانل پر نیو ہیں یا میرے چانل پر ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں میرے چانل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کارنی سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں اور یہ دیکھیں اس کے اتنی چھی اتنا جوسی بناتا ہے اتنا جوسز کا ریلیز ہو رہا تھا اور یہ بہت مزے کا بناتا تو انشاءاللہ ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھے گا اور میرے چانل کو سبسکرائب کر دیجئے کا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ